اسلام علیکم دیورز ویلکم ٹو میری چینل آج میں آپ کے ساتھ مولی کے ساتھ کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی فائدہ نہ کرتی ہی ہم لوگ نورملی کیا کرتے ہیں کہ مولی کے پتوں کو فیک دیتے ہیں بہت اسے فیک نہ نہیں چاہیے کیونکہ اس میں بہت سارے پوشک دت ہوتے ہیں جو ہمارے شریر کے لئے بہت ہی ضروری ہوتے ہیں جیسے ویٹائمن سی کیلشیوم فاسفورات زینگ فائبر ویٹائمن بھی کامپلیس اس مولی میں پیا جاتا ہے ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک جل کو ریموف کر دیا پتیاں جو کی اس کا پیلا پار تھا اس کو بلکل اس میں سے ہم ہٹا دے رہے ہیں اور جل کو اچھے سے ہم نے گھس لیا ہے ٹاپ اور بھٹم دونوں سائٹ کو ہم نے کٹ کر لیا ہے دیکھیں اس طرح سے مولی کو چھوٹوں چھوٹے پارٹ میں اس طرح سے کٹ کر لے رہے ہیں دیکھیں تین ہم نے مولیا لیا ہے ایک کیلو مولی کا پتہ بنی لیا تھا جس میں تو مولیا اس کو الگ کر دیا 3 ملیوں کو ہم چھوٹے چھوٹے پارٹ میں اس طریقے سے کٹ کر رہے ہیں چلی گیس کے طرف چلتے ہیں تھوڑا سا آئل ہم ایک پین میں ڈالتے ہیں اور اس میں ہم دو چھوٹے سائز کے ہم نے پیاس دیا تھا اسے ہم ڈال کر کے اس کو ہم بھونتے ہیں تھوڑا سا لیسون ادر کے لیا ہے اس کو میں چھوٹے 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 میں کٹ کر لیا ہے آپ چاہے تو اس کو اگنور کر سکتے ہو لیکن بہت سے بردت میں یہ بہت سے لوگ نہیں کھاتے تو آپ اسے ڈالیں گے تو ٹیسٹ اچھا ہوگا دیکھیں دو سے تین ہم نے ہری میچ لیا ہے ہری میچ بھی اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ ڈالے گا ہم لار میچ کو یوز نہیں کریں تو ہری میچ اچھے سے ڈال دے جیگا اب دیکھیں ہم نے ساری مولیوں کو اور پتوں کو اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہائی فلم میں ہم اس کو بھونتے ہیں دیکھیں تھوڑا سا ہم نے دو سے تیم نٹ ہم اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے تو مولی اپنا پانی چھوڑنا چاہلو کر دے گی اور تھوڑی سی اس کی تعداد بھی کم ہو جائے گی ایک چھوٹے سا اس کا ہم نے ٹیمٹر لیا تھا اس کو ہم ڈال دے رہے ہیں ابھی جبکہ یہ بنے گی تو بہت ہی سوک جائے گی ہاپ ٹیسٹ پون ہم اس میں نمک ڈالا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگ ڈال لے گا دو منٹ کے لئے ہم نے اس کے ڈھککن کو ڈھک کر کے میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو پکایا ہے اور تقریباً چھے سے سات منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جائے گی دو دو منٹ کر کے ہم اس کو دو سے تین بار اسے ڈھکتے ہیں اور ڈھکنے کے بعد جب ہم اسے کھولیں گے تو ہم اسے چیک کریں گے دیکھیں گے کہ مولیاں گلے ہیں کہ نہیں دیکھیں ابھی اس میں تھوڑا سا کسک رہ گئے تو ہم دو منٹ کے لئے اسے پھر سے ڈھکیں گے فلیم کا خاص خیال لکھیں گے ہم نے میڈیم فلیم کا ہی یوز کیا ہے دیکھیں دو منٹ کے بعد پھر ہم اسے کھول لے ہیں اس کو ایک برم چلاتے ہیں دبا دبا کیس طریقے سے پریس کر لیجے گا تاکہ مولی اور جو پتہ ہے وہ ایک جان ہو جائے اور یہ دیکھیں اب یہ بلکل اچھے سے گل چکی ہے اب ہم کیا کریں گے کہ گیس کے فلیم کو ہائی کر دیں گے اس میں تھوڑا سا نمک کمیں تو ہم کوارٹر ٹیسپون تقریباً دو پینچ کے قریب ہم نمک ڈال لیں نمک اپنے ٹیسٹ کے اکوارڈنگیں ڈال لے گا اور ہری دنیا کے پتہیں اس میں ضرور ڈال لے گے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت ہی بڑیا ہو جائے گا اس وقت تک تو ہری دنیا بہت افراد ہے آپ لوگ ڈالیں ضرور اور ہاف ٹیسپون ہم نے اس میں زیرہ لیا ہم شروع میں بھی ڈال سکتے تھے بٹ بنے لاس میں ڈالا ہے میرے پاس بھونا ہوا زیرہ رکھا ہوا تھا تو اس کو تھوڑا سامنے موٹا موٹا پیس لیا تھا اب دیکھیں اس طریقے سے ہائی فلم تے ہم نے اس کو بھونا ہے اب دیکھیں یہ بن کے تیار ہو گئی اس طریقے سے ہم پلیٹ میں اس کو ٹرانسفر کر رہے ہیں اور یہ سرف کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے فرنسی ساک بہت ہی فائدہ کرتا ہے خاص طور پر جب ہم لوگ اسے آرہر کے دال کے ساتھ کھاتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے مجھے تو پرسنلی اس آگ بہت پسند ہے میں زیادہ تا چکین و میٹ کا ہی کام ہوتا ہے تو ہم لوگ زیادہ تر وہی کھاتے ہیں بہت ہی اس طرقے کی ریسپیز مل جاتی ہے تو دل بہت کچھ ہو جاتا ہے بہت ہی فائدہ کرتی ہے اگر ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ایک لائک ضرور کرنا چینل پر نئے تو بھی نہ سبسکرائب کے مجھے گے میں سے بہت ہی ریسپیز لیکن اپ دیرتیو